ہلو گائز تو ابھی میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں بی ایس ایس سی کے انٹر لیول کے ایک سام کا ایک انیلیسس اور کچھ ایمپورٹنٹ کوئیسنز جو آپ کے ایمپورٹنٹ کوئیسنز جو آپ کے ایمپورٹنٹ کوئیسنز میں آئے ہیں اور جن کا بھی ابھی ایمپورٹنٹ گائیڈ لائن ہے ان کو کس طرح سے اپنا تیاری کرنا چاہیے اور جو ابھی آپ کے پاس جو بھی دس سے بارہ گھنٹے ہیں جن کا کل اگزام ہے اور جن کے پاس پورا ایک دین ہے جن کا پرسوہ اگزام ہے تو ان کے لیے بہت ہی اچھا موقع ہے وہ ایک انیلیسس کے تروں جان پائیں کہ کس طرح کا کوئیسن پوچھا جا رہا ہے اور ان کو کس طرح سے تیار آنا ہے تو میں ان سارے ٹاپکس کو ابھی کبر کروں گا جو ابھی آپ کو پڑھنے ہیں ابھی آٹھ سے دس گھنٹے آپ کے پاس ٹائم ہے آپ آسانی سے ریوزن کر سکتے ہو جو آپ کے کل اگزام میں آ سکتے ہیں اگر ابھی آپ تھوڑا سا دھیان دو تو ہو سکتا ہے کل آپ کے questions نہ چھوٹے تو چلیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گی کیا کیا اس میں سے آپ کو جی کے میں پڑھنا ہے آپ کو پتا ہے جی کے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے بے سسی اگزام کے لیے اور اس میں ٹوٹل سیبنٹی فائیب questions ہوتے ہیں جی کے سے جو آپ کو آنسر کرنے ہوتے ہیں اور اس سیبنٹی فائیب questions سے ہی آپ کا result ہوتا ہے اور math اور reasoning جو ہوتے ہیں sorry math آپ کا ہوتا ہے 25 پلس 25 آپ کا اس میں science کے questions ہوتے ہیں اور reasoning 50 نمہ کے questions آتے ہیں تو آپ کو جو mainly target کرنے ہیں تو reasoning بہت سارے strength بنا لیتے ہیں math maximum سب سے بن جاتا ہے اور جہاں پہ problem آتی ہے gk میں تو 50 میں نے ابھی بتایا 75 questions آتے ہیں جس میں 50 gk کے questions ہوتے ہیں اور 25 gs سے رہتے ہیں یعنی science کے part رہتے ہیں تو اس 75 questions پہ ہی generally result بنتا ہے تو gk میں جو سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے وہ دیس اور اس کی راستان یہ بہت important ہے ابھی دو اگزام بہا دونوں میں questions آیا اس میں اس سے questions آئے ہوئے ہیں کہ دیس اور اس کی راستان نہیں جو بھی 2017 میں آپ کو target کرنا ہے 2018 کو نہیں 2017 کو جو بھی 2017 میں important دیس ہیں ٹھیک ہے جسے ابھی آپ نیچے question دیکھو گے ایک مورک کو اس کا capital پوچھا گیا تو یہاں سے آپ سب سے پردازدھانی ہی مت کرنا اس کا currency اور اس کے سانسط کا بھی آپ پر پورا چیز پڑھ لینا کیا بولا جاتا ہے اور ایک اور چیز اس کا currency ٹھیک ہے میں نے ساتھ currency بول دیا تو capital currency اور اس کا parliament کیا کھالاتا ہے یہ تین چیز آپ دیس سے دیکھ لینا یہ important ہے اس سے questions آپ سے بنتے ہیں تو جتنا بھی آپ اس سے جتنے بھی دیس کا آپ یاد کر پاؤ آپ یاد کر لو ٹھیک ہے یہ important ہے اس سے ایک questions آپ کے بنیں گے اور دوسرا ہے جن جاتی میں نے پہلے بھی ساتھ ایک بار بتایا تھا آپ کو کہ جن جاتی سے questions ہر ایک ایک exam میں آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ جن جاتی جو بھی جن جاتی ہے especially جو بیہار جھارکن یہ سب سے related ہے پر میں یہ نہیں بول رہا ہوں جو بیہار سے ہی ہے کہیں سے بھی آپ کو all over انڈیا میں کہیں سے بھی کوئی بھی جن جاتی اٹھا کے آپ سے questions پوچھ سکتا ہے جن جاتی سے بھی questions آیا ہوئے ٹھیک ہے آپ جن جاتی کو اچھے سے clear کر لو اور اس کے بعد لوک نریت لوک نریت سے بھی questions پوچھے گئے ہیں لوک نریت سے ایک نہیں دو تین questions پوچھے گئے ہیں تو لوک نریت آپ clear کر لے پوری انڈیا میں جو بھی جی سیریہ میں لوک نریت چل رہا ہے یہ سب دیکھو میں broad topic بتا رہا ہوں جو آپ کو ابھی cover کرنے اور آپ آسانی سے ابھی جو بھی آپ کے پاس time بچے ہو ہیں آپ اس میں سے cover کر سکتے ہو یہ aesthetic gk کا part ہے اور بہت important ہے آپ کو یاد کرنا ہی پڑے گا چاہے آپ رات بر جگ کیوں نہ جاؤ کیونکہ ابھی time ہے آپ کے پاس 60 گھنٹے سب کے پاس موقع نہیں ملتے جس کا first rating exam تھا ان کو پتا نہیں تھا کہ کیا آئیں گا وہ صرف انوان لگا سکتے تھی لیکن ابھی جو exam ہو چکا ہے اس کے چھوڑیا انو چھت سنسودان اور جو بھی چیز سمیدھان سے related ہو سکتے ان سب سے لیٹر دیکھو انو چھت دو تین پوچھا گیا ہے پھر کون سا راج کا گھن کب ہوا year year بھی آپ اس سے کر لینا کس سنسودان کس year میں ہوا کون سا راج کا گھن کس سنسودان کے تحت ہوا کس year میں ہوا اس سے پوچھا گیا تھا سائد میں نیچے question include کرنے بھول گیا ہوں اس میں ایک question آیا تھا میزورم میزورم کا گھن کب ہوا ہے تو جو بھی important راج ہیں جیسے سکھی میزورم آپ کا ہو گیا منی پور پھر آسم اور جو سب چیز پڑھ نا ٹھیک ہے اس PD سے کیونکہ maximum questions جو بنا رہے ہیں جو بھی آپ کے آئے ہو ہیں وہ سب آپ پھر پروسکار سے صرف میرا آپ یہ یاد مد رکھنا یہاں پہ 2017 میں پروسکار بہت سارے فیلڈ اس میں آگئے اب آپ کو یہ یاد رکھنا ایک پروسکار دیکھو ایک تو جیسے آپ کا سوزتی سممان یہ سممان انڈیا کا یہ سب آپ کا clear ہو گیا اس میں دوسرا فیر novel 2017 2017 کا novel سے پوچھا گیا تھا 2017 کا novel پروسکار کس کو ملا تو آپ novel clear کر لینا اور جو بھی games وگر ہیں ٹھیک ہے game سے دو تین questions بنے ہوئے تھے 2017 کا game سے پوچھا گیا تھا جو بھی games 2017 جو بھی ہیں وہ سب clear کر لو ASEAN games ہیں جو بھی بن سکتے ہیں کیونکہ آج کے دونوں سیپ میں اس questions آیا اور اس کے بعد اتھی ہاس سے بہت زیادہ questions نہیں آیا ہو ہے لیکن جو بھی questions آیا ہو ہے وہ پوچھے گئے ہیں history سے اور history سے کچھ easy questions تھے بہت زیادہ tough questions میں نہیں تھا اس کے بعد جل دھار رہے ہیں یہ آپ important ہے geography کا part ٹھیک ہے تو یہاں پہ جل دھار رہے ہیں میں ایک چیز لکھنے آپ بھول گیا ہوں یہ ہے آپ اور mountains ٹھیک ہے پہاڑ اس سے آپ questions بنتے تو یہاں سے 3 چیز جل دھار ہیں جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے یہاں سے 3 4 چیز ہیں آپ clear کر لو لکھا ہو ہے تو صرف میں جل دھار رہا ہے یہاں سے آپ river ٹھیک ہے ندی اور دوسرا project آپ clear کر لینا کون سا dam project جو ہے وہ کون سا project کہاں پہ یہ اور تیسرا آپ mountain یعنی پہاڑ پہاڑ جیسے block mountain example پھر full mountain example اس questions آپ آیا تھا کہ کون block mountain ہے ٹھیک ہے تیسرا question سب کے آیا ہو ہیں تو آپ سارا mountain clear example کون سا کس کا example ہے وہ اور جل دھارا ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ کا ہوگیا venguela gulf stream یہ سب جل دھارا ہیں کس ترکے جل دھارا ہیں کون سا گرم جل دھارا ہے کون سا تھنڈا جل دھار ہیں یہ سب جل دھار کر لینا river آپ یاد کر لینا ہر فیل سی فکس ہے اس کے بعد پستک جو بھی پرانے پستک ہیں اگر نئے آپ نہیں کر پاؤ تو جو بھی پرانا جیسے کالی داس وگر اگر تھا مہاتما گاندی پھر جو بھول نیرو ان سب کے جو بھول 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 پڑھتے ہو ٹھیک کے دور راج سے بنتے پنچہ راج آپ پور پڑھ لو 1 گھنٹے آپ پڑھ 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 ڈالو پنچہ راج سے دو تین questions بنتے ہیں اگر دیکھو آپ اتنا سا جو بھی میں آپ کو ٹاپک بتا ہے یہ سارا اگر آپ اتنا کر لیتے ہو تو آپ کا اس میں کوئی بھی questions غلط ہو سکتے ہیں اس لئے آپ کے پاس جو بھی time ہے جو بھی lot میں پڑھ جو بھی maximum آپ پڑھ سب ریویزن کرنی پاؤ گے اب پاس جو time بچا و quality time ہے اور اس کو اس میں آپ spend کرو ٹھیک ہے تو اگر اس سے questions نہیں بھی آتے ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن اگر آ جائیں تو آپ کے چھوٹنے نہیں چاہیئے کیونکہ یہ آیا ہوا ہے اور کل بھی chances ہیں کہ آ سکتے ہیں تو چلیئے اب بات کرتے ہیں maths میں جو questions آئے تھے وہ بہت tough نہیں تھے اور easy to moderate بول سکتے ہو ٹھیک ہے maximum جو اس questions رہا وہ easy کے اس پاس رہا moderate بھی بہت سارے questions سے جو moderate نہیں 25 questions تو آپ سے پوچھے جاتے ہیں اس میں سے جو اچھے پڑھنے والے سٹرنٹ آپ کے age سے related questions تھا ratio سے 3-4 questions تھے آپ کے number سے number based questions جو پوچھے آتے ہوں اسے questions تھا اس سب سے questions آپ سے پوچھے گئے تھے اور easy questions تھے تھوڑے سے questions ایسے ہوگے جو آپ کا easy س بس تھوڑا س اوپر ہوگا moderate بھی اس کا questions نہیں پہنچ پایا تھا یعنی یہ اگر میرا analysis آپ جان نا چاہو تو یہ ہے easy کے اس پاس یہ fluctuate کر رہا تھا ٹھیک ہے تو 25 questions میں آپ آسانی سے یہاں سے score کر سکتے ہو 22 23 اور اگر آپ average student 15 آپ ایسے مار نا کیونکی 15 سے ایسے ایسے 20 سے 25 کے بیچ میں رہیں گے 20 سے کم کسی نے attempt نہیں لیا ہوگا match میں تو match کا overall easy part تھا اور اس کے بعد ہے man آپ reasoning cording تھا alphabet related جو بھی cording ہوتا ہے number میں بدل جاتا ہے کچھ کیا کر دیا جاتا ہے تو آپ پھر دوسرے word کو اس طرح کے code میں لکھنا ہوتا ہے تو آپ اس کو revise کر پھاؤ تو آپ کسی بھی بک سے revise کر لو coding والا اس کو کچھ number میں کنمٹ کر دیا گیا اس کو لیٹر میں اس کو پھر number میں اس طرح کے coding جو بھی ہیں وہ آپ دیکھ لینا 3 یا 4 coding اس طرح آیا بات تو یہ آپ دیکھ لینا اس کے بعد image related question آپ سے پوچھے گئے تھے جس آپ کو 1 image دیا گیا 2 3 ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو اگلا sequence میں آئے گا وہ بتانا ہے اس طرح کے nonverbal questions آپ سے 5 ساتھ ہوں گے nonverbal questions اور اس میں سے ایک یہ تھا image والا جو آپ دیکھتے ہو کہ آپ image دے دیا جاتا ہے پھر یہ پوچھا جاتا ہے اگلا image کون سا ہوگا اور دوسرا incomplete figure یعنی یہ figure بنائی ہوا ہے اس میں یہاں تک part complete کیا ہوا ہے اور آپ پوچھا گیا یہاں پر کیا set کرے گا تو اس طرح دیا دو چیز پہ ہے coding decoding اور incomplete sequence جس کل exam ہے اگر آپ پاس time ہے تو آپ دیکھ سکتے لیکن پرسوں والے اچھے سے دیکھ سرا اس کے بعد چوتھ آپ سے پوچھا جاتا ہے کیا ہوگا اس کو بولتے incomplete sequence تو اس طرح incomplete sequence والے questions تھوڑے س tough تھے tough in the sense جو بھی اور other questions تھا اس کے رسوک نا یہ tough تھا سب سے نہیں بنا ہوگا یہ دو چیز code decoding اور incomplete sequence جس کے پاس جو result بنا رہا ہے جی کے پہ جو بھی topics میں نے بھی بتا ہے آپ اس کو اچھے س بنا پہ جائے تو آپ دیکھ لینا س بنا گیا چیز ٹھیک ہے اور دوسرا آپ سے پوچھا گیا تھا winner of vya samman تو ابھی میں نے بتا پرائز 2017 تھا وہ بہت important ہے اس سے questions پوچھے گئے تو vya samman 2017 کا کس کو ملائے یہ ملائے مام تا کالیا کو تو آپ یہ بھارت جیتا ہے تو current affairs میں جو آپ کو target کرنا ہے 2017 کا کرنا ہے اور ابھی آپ month وائز current affairs detail پہ مجھ آپ کچھ نہیں پڑھ پاؤ گئے بھی آپ ابھی جو selected چیزیں وہ پڑھو جیسے cups وگر جتنے بھی 2017 وگر پڑھ ڈالو ٹھیک ہے games جو بھی آپ پڑھ ڈالو اس کو اور اس کے بعد آیا تھا author of india of my dream یہ اس کے لے خواہ مہاتما گاندی اور اس کے بعد آیا تھا کہ فیوچر یہ سائنس ایک کوشن میرے پاس آیا فیول آف فیوچر یعنی بھویس کا اندن کس کو کھا جاتا ہے یہ کھا جاتا ہے ہیڈروجن کو اور جو اس سے ایک کوشن تھا آپ کا پولیٹی سائنس سے وہ تھا سائد میں اوپر پہ بتانا بھول گیا کونس چیز کس دیش سے لیا گیا ہے تو یہاں پہ جیسے پوچھا گیا ہے کہ کانون کا نیم جو وہ کہا سے لیا گیا بریٹین سے تو یہاں سے آپ کو یہ سمجھ میں آگ جو بھی چیز ہم لوگ نے دوسرے دیش سے بورو کیا ہے وہ سب آپ پڑھ نا ہے جیسے نیتی نہیں سکتا تو آئرلینڈ سے ہم لوگ نے لیا ہے ایسے بہت سارے چیزیں ہیں جو آپ کو پڑھ پڑھ ہیں کہ کون سا چیز ہم لوگ نے کس دیش سے لیا جیسے ایمرجنسی کیس یہ لیا ہے ہم لوگ نے جرمنی سے اس طرح چیزیں جو بھی چیز ہے ہم لوگ نے کون سا چیز کس دیش سے بورو کیا ہمارے سمجھ کرلو اور اس کے بعد پھر کھل پرویزن ویت رسپیک تو ان انتر اسٹیٹ کونسیل انتر اسٹیٹ کونسیل سے یعنی انتر راجی پریش سے لیٹیڈ کون سا آرٹیکل ہے آپ سا پڑھ گیا تا یہ آرٹیکل آپ 263 ہے جو انتر راجی پریش سے لیٹیڈ تھا جو آپ سے آیا ہوا تھا اس ریٹیڈ آپ کو جو بھی چیز ہیں آرٹیکل س ریٹیڈ وہ سب جتنا آپ پڑھ پاؤ ٹھیک ہے بہت سارے چیز ہیں جو آپ سب پڑھ آیا تو آسانی سے ریوزن کر سکتے آدھے گھنٹے میں لیکن نہیں پڑھ آیا تو جو بھی آپ کو سمجھ میں آئے ایمپورٹنٹ ہے اور ایک سریز سے جتنا پڑھ پاؤ آپ کی نصیب میں اگر اچھا ہوا تو جتنا آپ پڑھ پاؤ یہ آرٹیکل سارا پڑھ لو ٹھیک ہے اور آرٹیکل تھوڑے سے دور ہٹ کے پوچھا گیا جسے تھوڑا سا یہ ہٹ کئے اس لئے آپ جتنا اچھے س پڑھ پاؤ لی نا اور میں نے بولا پنچائتی را سے پنچائتی را سے پنچائتی را سے دو تین question آپ سے پڑھ لی نا اور پوچھا گیا مخی مخی gives is resignation to یعنی مخی جو ہوتا اپنا resignation اپنا تیاغ پتر کس کو دیتا دیتا دی پی آر کو تو اس طرح کے questions آپ سے پوچھے گئے تھے لگ بگ میرے 5 questions آپ کے پنچائتی را سے آئے ہوئے تھے تاب اس کو پڑھ لینا اچھے سے اور capital میں نے بتایا پہلے دیت سے آپ کو راز دھانے اچھے سے پڑھ نا capital of morag کو پوچھا گیا تھا یہ ہے رابط اور پھر ایک question آئے تھا warm current یعنی گرم دھارہ اس میں کون سی ہے آپ 4 option دیا بات اس میں جو ایک option تھا اس کا گرم دھارہ جو بھی دھارہ ہے اس کو پڑھ لینا ٹھیک ہے یہ questions میرے پاس آئے تھے ان questions کا list تھا جو میں نے آپ کو دیا سارے questions تو نہیں آ پائے ہیں لیکن اب جو میں آپ کو topik سارا ایمپورٹنٹ ہے آپ اس کو cover کر لو جو بھی آپ کے پاس ٹائم ہے آپ کے پاس 7-8 گھنٹے ہیں آپ جتنا کر پاؤ آپ اس کو اچھے سے کر لو ٹھیک ہے چلو پھر آپ سب کل exam دے کے آؤ اور مجھے comment بتانا کہ کس طرح questions آپ سے پوچھے گئے اس کا cut-off جا سکتا ہے پھر ہم لو اس پہ ایک video بنائیں کہ کتنا questions جو صحیح ہے اس کے basis پہ آپ result کس طرح سے آ سکتا ہے ٹھیک ہے چلیئے all the best for your exam جس کا بھی ابھی کل اور personal exam ہیں آپ اچھے سے exam دو بائی بائی